جی اسٹیلیا کی مارکٹ کا ہم جو ہے نا یہ آورویو لے لیتے ہیں کہ اس میں کس طرح ہم نے دیکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے ایمازون ڈاٹ کام ڈاٹ ای ایو لکھیں گے اور اس کے بعد یہاں پاکستان پہ کلک کریں گے یہ سکرین شو ہوگی یہاں پہ 4000 لکھیں گے اور اس کو اپلائے کر دیں گے اپلائے کریں گے تو یہ کوئی ایرر دے رہا ہے بیسی یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے جو ہے نا آپ اس کو اس کے بعد اس کو اپلائے کر دیں یہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کے پاس اسٹیلیا کی مارکٹ اوپن ہو گئی ہے اسٹیلیا کی مارکٹ اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ ابھی ہم یو ایس اے یوکے کی مارکٹ کو پڑ چکے ہیں اسٹیلیا کی مارکٹ جو ہے یہ ٹوٹلی چینج ہے ان مارکٹ سے ان کے اوپر جو ہے نا اتنی اویرنیس نہیں ہے یہ کوئی بہت 2017 کے اندر آئی ٹھنگ یہ جو ہے آئی ہے مارکٹ اس وجہ سے لوگوں کی اتنی اویرنیس نہیں ہے ایمازون کے ساتھ تو وہ یہاں پہ جو ہے اتنا آپ کے پاس ریوینیو کٹھا نہیں ہوتا کچھ زیادہ اچھی سیل نہیں آ رہی ہوتی جیسے کہا جاتا ہے جی آپ کے پاس یو ایس اے کے لیے کوئی بیس سے تیس ہزار دالر چاہی ہوتے ہیں پندرہ بیس اگر آپ نے یوکے کے اندر کرنا ہے تو پاؤنڈ شاہی ہوں گے انویسمنٹ ان کے اگر آپ نے اسٹریلیا میں کرنا ہے کوئی چھوٹا انویسٹر ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس چار پانچ ہزار چھے ہزار ڈالر ہے تو اسے پھر مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اسٹریلیا کی مارکٹ میں کام کر لیں چلیں پیسے تھوڑے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس مارکٹ میں آپ سروائیو کر لیں گے ریوینیو کم ہی آئے گا ادھر ہمارے پاس سیل بہت زیادہ آ رہی تھی یہاں پہ اگر ہمیں پر یونٹ کے حساب سے کوئی پر ڈے کے حساب سے کہہ لیں کہ کوئی فورٹین فیفٹین یونٹ بھی آ رہی ہو سیل تو ہم کہتے ہیں جی بہت اچھی سیل ہے یہاں پہ ریویوز لوگوں کو بہت مشکل سے مل رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ریویوز کوئی تھری ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ اس حساب سے چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہنڈنگ کرنی ہوتی ہے وہ مینوالی کرنی ہوتی ہے ویسے ایگرو ہیلیم یوز ایگرو یوز کرتے ہیں لوگ لیکن وہ جو ہے اس کے سٹیٹس بھی ٹھیک نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہاں پہ مینوال ہنڈنگ ہی پریفر کی جاتی ہے مینوال ہنڈنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے جی بیس سیلر میں آئیں گے بیس سیلر پہ کلک کیا اس کے بعد اپنی نیش کے مطابق یہاں پہ آپ جو ہے جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں ان میں سے یہاں پہ میں کر لیتا ہوں کیچن ڈائنگ کیچن ڈائننگ میں میں دیکھوں گا جی کون سی چیز جو ہے وہ اچھی تھوڑی سی لگتی ہے اور سیل بھی ہو رہی ہے جس کے تھوڑے سی ریویوز بھی اچھے لگ رہے ہوں اور اور اس کے جو ہے ہمیں کوئی بھی پروڈکٹ کا ڈیا لے لیتے ہیں اسی طرح اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگ مائنس ٹرنگ لکھ کے سٹور کا وزٹ کر کے جس طرح ہم نے پڑھی تھی ٹیکنیکس وہاں سے ہم لوگ جو ہے کوئی بھی پروڈکٹ نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی کوئی بھی پروڈکٹ جو اچھی لگے یہ ایک پروڈکٹ ہے جی یہ میں کہتا ہوں کہ جی اس کو میں آن کر کے دیکھتا ہوں یہ جو سٹیلیا کے اندر اتنے سوری ایک چیز جس میں نوٹ کرنی ہے آپ لوگ انہیں یہاں پہ جو ہے نا آپ نے جب پروڈکٹ آن کرنی ہے تو یہاں پہ نا آپ نے یہ دیکھیں یہ ایک ٹائپ آنی ہے جی اس کو میں کیا کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے جی آئرن یہ اس کا کیورڈ ہے یہاں پہ آپ نے جب لکھنا ہے اسی کا ایک سرے رننی وہ اسی کے سٹیٹ نہیں چیک کرنے اس کو اب یہاں ایک دیکھ لیا اب کیا کرنے اب آپ کے پاس اسی طرح کی پروڈکٹ آگیا جس طرح کی ہم نے دیکھیں تھی یہ جب آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ جو ہے بلکہ میں اس کا نا آپ کو کرائیٹریہ بھی لکھوا دیتا ہوں پھر آکے آپ کو تھوڑا سا ایزی رہے گا ایک میں آپ کے ساتھ سکرین شیئر کرتا ہوں دوسری بھی یہ آپ کے ساتھ ہم نے جو ہے اسٹریلیا کی مارکٹ آگی ہاں جی جس میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے دسمبر 2017 میں جو ہے مارکٹ میں آئی چھوٹی مارکٹ ہے سیلز بہت کم ہے اور جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی نا جس پروڈکٹ کی وہاں پہ ہم دیکھتے تھے جس کی سیل بہت زیادہ ہوگی وہ بھی ہم چھوڑ دیتے تھے کہ زیادہ ریویو والی پروڈکٹ نہیں چاہیے ورنہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوگا تو ہماری چیزیں سیلی ہوگی یہاں پہ وہ ڈھونڈنی ہے جس کی سیل بہت اچھی ہوگی اور یہاں پہ جو ہے سیل گلوبلی جو ہے نا کچھ لوگوں نے کیا ہوتا ہے سیل گلوبلی یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں بیٹھا ہوں یوکے کی مارکٹ میں اور میں کہتا ہوں جی میں اسٹریلیا کی مارکٹ میں بھی سیل کرنا چاہتا ہوں میں اپنی انونٹری کو بھیج دوں گا اسٹریلیا کی مارکٹ میں اور وہاں پر بھی میں سیل کروں گا اب سیل گلوبلی والوں کو جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ یوکے میں رینک ہو کے بیٹھے ہوں گے اور اسٹریلیا میں اپنی انونٹری بھیجیں گے تو وہاں پہ بھی پہلے پیج پہ ہی شو کریں گے جس کے ریویوز یہ سب کچھ جو ہے وہاں پہ اچھا ہوگا اور اگر وہ آپشن گلوبلی اگرہ کا سیلیکٹ کر لے گا اور اسٹریلیا کی مارکٹ میں آ جائے گا تو اس کی جو ہے وہ خود بخود بھی رینک ہو جائے گی اس کو وہاں پہ رینک کروانے کے لیے جس طرح ہم آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں رینکنگ بجٹ وگرہ سب کچھ نکالتے تھے یہاں پہ ہم لوگ جو ہے اس طرح نہیں کریں گے ڈریکٹ جو ہے وہاں پہ ہم لوگ یہاں آ جائیں گے فرسٹ پیج کے اوپر اچھا جی لسٹنگ ویل بھی رینکٹ آسٹریلیا ویڈاوٹ اینی بلیڈنگ اور کیا جی ادھر ہم لوگوں جو ہے نا آوائیڈ کرنی ہوتی ہے چیزیں انٹرنیشنل سیلر کو جو بڑے سیلرز ہوتے ہیں نا ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ نہ بیٹھے ہو جو چیز ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں جس طرح یہ اڈی راس نائکی اور جو بڑے یوکے یو ایسے کے سیلرز ہیں وہ نہ ہو اس کے علاوہ آوائیڈ بگ برینڈز وہ ہی آوائیڈ ایمازون کے ایمازون نہ بیٹھا ہو اور کرائیٹیریہ ریکمینڈٹ کیا کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ٹاپ کے فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ سیلر ہے نا ان کی سیل ٹو ہنڈرڈ پلس ہو اور میننگ جو ہے نا وہ چاہے کم بھی ہو جائے اچھا جی نو بریکے بل ہو فوڈ ایٹمز نہ ہو اور گیٹیڈ پروڈکٹس نہ ہو اچھا ہنٹنگ میتھڈ جو ہے اس میں ہم لوگ ریویوز سے جو ہے نا ریویوز سے وہ ہم لوگ جو ہے پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں دو میتھڈ اور بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چلتے نہیں ہیں یا اب بھی جو ہے وہاں پہ ورکنگ کر رہا ہے وہ ہے ریویوز کا میتھڈ ہم لوگ ریویوز کے میتھڈ سے ہی جو ہے وہ سٹاک کی انسپیکشن کرتے ہیں اچھا جی اب بھی جو ہے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک ہنٹنگ اپ کرائیٹیریہ آگیا کہ ٹو ففٹی سیل ہونی چاہیے پلس اور ہم نے وہ پروڈکٹ لینی ہے جس کے ٹاپ ٹین کے جو سیل ہے نا وہ تقریباً کوئی فیفٹین تو آری اور ڈیلی کی اتنی سیل تو ہو تب ہم اس پروڈکٹ میں جائیں گے اچھا یہاں پہ آیا میں نے یہاں پہ یہ جو ہے نائی کا فائی فون دیکھا اب یہاں سے سائٹ پہ نا شپ فرم اسٹریلیا کرنا ہے جو شپ اسٹریلیا کے اندر شپ کر رہے ہیں ان کو انچیک کر دینا صرف یہ چیک کر لینا اس کو یہ چیک کر دی اب یہ آپ کے پاس بہت کم رہا جائیں گے یہ دیکھیں پہلے گا اس کو میں ختم کرتا ہوں تو یہاں ریزرل کتنے ہیں ٹونٹی تھاؤزنٹ اور اب میں اس کو کر رہا ہوں تو یہ آگیا ہے کوئی تھری ہنڈرڈ اور ہمیں جو ہے نا یہاں پہ پرائز خیر ہم ان کو جو ہے دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کرنا ہے پرائز سے جو ہے اس کی ریکمنٹ یہی کی جاتی ہے فیفٹین سے تھرٹی فائی فورٹی بھی لیکن اس کے آپ کے کلائنٹ کے بجٹ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اب ہم نے اس کے ٹاپ ٹین کے جو ہوتے ہیں نا ان کو ان کی یہ ریویوز کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں کہ ان کی ریویوز کتنے ہیں جن کے بھی ریویوز اسٹریلیا والے جس کے جتنے بھی ہوں گے ان کے ریویوز کو ہم کریں گے آہ کیا اسے کہتے ہیں ان کی ایک فارمولا ہوتا ہے میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں بلکہ یہ فارمولا لکھنے میں سیل کے سطح نکالی جاتی ہے یہ دیکھیں اس میں ریویوز کو ملٹیپلائے کیا جاتا ہے ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ اور لسٹنگ کی ایج نکالی جاتی ہے پھر یہ دیکھیں فور اگزیمپل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ریویوز ہیں جی ون فیفٹی ٹو یہ ون فیفٹی ٹو ریویوز ہے فرسٹ جو بیٹھا ہوگا ٹاپ کے اوپر میں یہاں لکھوں گا곤 جی ون ففٹی ٹو ریویوز اس کی جگہ پہ ون فیفٹی ٹو یہ ون فیفٹی ٹو ریوز کر دوں گا اور یہاں پہجو ہے ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کروں گا یہ ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹیپلائے کیوں کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے اور یہاں پہ آپ کر دیں جی 152 ملٹیپلائی بائی 200 اسے ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں میں کیلکلیٹر آن کرتا ہوں 152 ملٹیپلائی بائی 200 کہا جاتا ہے کہ جب کوئی 200 یونٹ سیل ہوتے ہیں تو کوئی ایک ریویو ملتا ہے جب کوئی 200 یونٹ سیل ہوتے ہیں تو ایک ریویو ملتا ہے اب یہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ کے پاس جتنی بھی یہ سیل نکلتی ہے for example میرے پاس نکلی ہے 30,400 30,400 کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے میں اب کچھ میں دکھا رہا ہوں 30,400 کو ہم ڈیوائیڈ کس پہ کریں گے لسٹنگ ایج کے اوپر لسٹنگ ایج کا کس سا پتا چلے گا میں اس کو اپن کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کے ریویوز ہیں 152 اور یہ میں example دے رہا ہوں آپ نے اپنے مطابق دیکھنا ہے جب آپ کوئی بھی لسٹ کر رہے ہوں گے اچھا اس کے جو ہے لسٹنگ ایج کتنی ہے یہ مارچ 2018 کو ہی تھی اب یہ جو ہے 19,20,21 کوئی 3 یئر ہو گئے اور اس میں کیا کہتے ہیں جی ہم کوئی جو ہے نا 3,4 منت اور ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ ٹوٹل منت ہو گئے جی 12,24,36 اور کوئی 40 منت ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا یہ جو لسٹ آ رہی تھی یہاں پہ 40 کے ساتھ 40 اس کی ایج ہو گئی ہے تو جو ریزلٹ نکلے گا اب اس کو جو بھی ہمارا ریزلٹ آئے گا ڈیوائیڈ بائی 40 تو میرے پاس 7,60 آ رہے ہیں جی یہ 7,60 اس کے منتلی کی سیل ہے اس طرح نکالی میں نے اس کی سیل ریویوز جتنے بھی تھے اس کے اچھا ریویوز بھی ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ چیک کس طرح اگزیکٹ کس طرح چیک ہونے ہیں یہاں پہ آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آکے نا یہاں پہ آپ اس کو اور سٹرول کریں یہاں پہ نا اس کو سی آل ریویوز کر دیں اچھا سی آل ریویوز میں نا اب یہ 52 ایک آ رہے ہیں نا یہ والے یہ نہیں لینے آپ نے نا یہ لینے ہیں ٹیکسٹ ریویوز یہ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ریٹنگ یہ جو 5 سٹار آ رہی ہے اس کو اگر پہ لکھتا نہیں ہے صرف یہ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ریٹنگ اور گلوبل ریویوز کا مطلب ہوتا ہے جس نے یہ ٹیکسٹ بھی لکھا ہوگا تو یہ کتنے ہیں ایٹی فائیوز سوری وہاں پہ یہاں پہ آپ نے 85 کرنا ہے 85 ملٹیپلائی بائی 200 اور اس کو آپ آگے سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 85 ملٹیپلائی بائی 200 اور یہ آپ کے پاس آئے گا ڈیوائیڈڈ بائی اس کی لیے 40 تو 425 کو اس کے جو ہے وہ یونٹ سیل ہو رہے ہیں منتھلی 425 اس کے منتھلی ہیں اب ڈیلی سیل کس طرح نکلے گی 425 کو میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں 30 کے اوپر 425 ڈیوائیڈ بائی 30 اس کے ڈیلی کے یونٹ سیل ہو رہے ہیں جی 14 ایک یہ فسٹ کے 14 نکل آئے اب اسی طرح کیا کرنا ہے آپ نے top 10 کے جو لوگ ہوں گے اس فارمولے کے تحت top 10 کے سیل نکالنی ہے جیسے اس کے 14 نکل آئے سیکنڈ والے کے 13 تھرڈ کے 15 نکل آئیں گے پھر جتنے بھی نکلیں گے 10 کے پہلے 10 کی ڈیلی سیل جتنی بھی نکلے گی ان سب کو کرنا ہے پلس اور وہ اگر جیسے بن جاتی ہے فور ایکزیمپل سب کو پلس کرنے کے بعد کوئی 150 بنتی ہے یا 200 بنتی ہے تو اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے 10 کے اوپر اگر 150 فور ایکزیمپل ان کے میں top 10 کی count کرتا ڈیلی کی سیل تو 150 بنتی اس کو میں ڈیوائیڈ کروں 10 کے اوپر تو جو ہے اس کے جو ایوریج نکلے گی وہ کتنی نکلے گی 15 یونٹ کی تو ہم کہیں گے جی اگر 15 یونٹ سیل ہو رہے ہیں کسی پروڈکٹ کے ڈیلی کے تو وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے تو اس طرح ہم لوگ نکالتے ہیں لیکن یہ ٹاپ پہ بیٹھا تھا اس لئے اس کی 14 یونٹ ڈیلی کی سیل نکل آئی ہے اگر جو ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے باقیوں کی ریویوز بہت کم ہوں گے اب جیسے میں دیکھتا ہوں کہ یہ 152 تھا اچھا ایک چیز اور یہاں پہ آپ کے سامنے آئیے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ اس کے ریویوز آرہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اسٹریلیا میں کبھی بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے کسی کے پاس دو سو ہوں گے دیکھیں یہاں پہ دو آٹھ چار نو اس طرح سیچویشن چل رہی ہے اور کچھ اس میں 44 تھاؤ کر اسٹریلیا کی مارکٹ کے اندر سارے اسٹریلیا کے نہیں ہوتے اور ہم نے جو کاؤنٹ کرنے ہوتے ہیں یوکی کے ریویوز ہم کاؤنٹ ہے یا یو ایس اے جو دوسری کانٹری ہوں گے وہ ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے پھر اس کو کرتے کس طرح یہاں سیل آل ریویوز پہ کریں گے اب دیکھنا ہے کہ اس بندے کے ریویوز اسٹریلیا میں کتنے ہیں تو آپ ایک پیج پہ ٹین ہوتے ہیں یہاں پہ آرہا ہوگا جی یہاں پہ کریں یہ سارے اسٹریلیا کے ابھی تک چل رہے ہیں اچھا جی اب ایک اور اس کا جو ہے تھوڑا سا شارٹ کٹوے بھی ہوتا ہے پہ پیج کو تھوڑا اینڈ پہ جا کے دیکھ لیں آپ اس کو ٹونٹی میں کہتا ہوں جی ٹونٹی کرتا ہوں جی یہاں تک دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر ریویوز جو ہے نا یہ آیا ہے لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا ریویوز اس کا گیا یوکے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے ریویوز اسٹریلیا سے نہیں ملتے یہاں بھی یوکے کا گیا تو اب مجھے کیا پتا چلا ایک پیج کے اوپر ٹین ریویو تھے میں نے ٹونٹی تک دیکھے ہیں تو ٹونٹی ملٹیپلائی بائی ٹین ٹو ہنڈرڈ اور ایک یہ بھی آرہا تو ٹو ہنڈرڈ ون اس کے ریویوز ہیں ٹو ہنڈرڈ ون ریویوز کا ہمیں پتا چل گیا نیچے والے کاؤنٹ نہیں کرنے ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تو اس کو سیل میں کاؤنٹ نہیں کرنا ہم ٹو ہنڈرڈ ون کو ملٹیپلائی کریں گے ٹو ہنڈرڈ کے ساتھ جیسے یہاں پہ کر رہے تھے ہم لوگ ٹو ہنڈرڈ کو ملٹیپلائی کریں گے ٹو ہنڈرڈ ون کو ملٹیپلائی بائی ٹو ہنڈرڈ اور اس کی لسٹنگ کی ایج کے اوپر جو ہے ہم لوگ ڈیوائیڈ کر دیں گے لسٹنگ کی ایج جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں جیس کے پیج پیار کتنی ایج کی یہاں پہ ہوگی یہ بہت پرانا ہے جی یہ 2002 کے اندر جو ہے اس کی کیا کہتے ہیں جی لسٹ بنی تھی کوئی اس کو نکالنا بڑھ مجھے جی 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 لیتا ہوں تو کوئی اس کے کتنے منت بنتے ہیں کوئی دو تھرٹی فائیو اچھا ایس نکل دی ہوتی ہے یہ اس کو ہم کرتے ہیں یہ پہ دی وائی دو تھرٹی منت کر لیتے اب اس کو ملٹی پلائی کر دیکھ لیں کہ اس کی سیل کتنی نکلتی ہے ڈیلی کی جی جی سی ٹو ہنڈرڈ وان ملٹی پلائی بی ٹو ہنڈرڈ ڈی وائی ڈی وائی ٹو تھرٹی تو ڈی ڈی ڈیوائیڈڈ بائی تھرٹی کوئی اس کے دیکھے جائیں تو کوئی سات آٹھی سیل ہو رہے ہیں ڈیلی کے تو اس طرح جو ہے اس کی سیل نکالی جاتی ہے تو یہ ٹاپ ٹین کی سیل اس طرح نکالیں گے پھر اسی طرح ان کو فورٹین کو ایٹ کو سب کو پلس کریں گے جتنے بھی نکلیں گی ٹاپ ٹین کی اور ان کو ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹین پہ آپ کے پاس دیلی سیل کی ایوریج نکل آئے گی اگر آپ کی فورٹین فیفٹین یونٹ نکل آتے ہیں پھر وہ ایک اچھی پروڈکٹ ہے اور اگر وہ سیون ایٹ سکس فائیو اس طرح کہ نکلتے ہیں ڈیلی کے یونٹ تو پھر وہ پروڈکٹ ٹھیک نہیں ہے